بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صحیح معنیوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو انقلاب آج برپا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے جو فیصلہ آنے والا ہے وہ آئے گا اسرائیل کے خلاف اور سب سے بڑھ کر جو اسرائیل پر پبندیوں کی راہموار ہونے جا رہی ہے اس کو ساری دنیا بھی بچانا چاہے تو شاید اب بچانی پائے گی کوشش سارے کریں گے لیکن جو آج وہاں پر ان وکیلوں نے اور ان لوگوں نے جو دلائل دے دیئے ہیں آپ صرف سنتے جائیے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس نے کیا کیا وہاں پر کہا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اتنے لا جواب دلائل دیا اور وہ وہ ویڈیوز وہاں پر دکھا دی ہیں کہ جس کے بعد اسرائیل میں جو کحرام مچا اور وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان ججو کو اس کورٹ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ہم آس کنٹرول کرتا ہے اتنے پاگل ہو گئے ہیں وہ اب ہوا کیا ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا یہ ذرا آپ سنتے جائیے گا سب سے پہلے سمجھئے یہ جو خاتون آپ کے سامنے آ رہی ہے اس نے جو وہاں پر دلائل دیئے ہیں وہ سب سے لا جواب تھے وہ کہتی ہے کہ دنیا میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ مر رہے ہوں وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوں لائف دکھا رہے ہوں مر رہے ہوں اور ہمیں دکھا رہے ہو سارے دنیا میں لوگ بیٹھے ہو بے اپنے موبائلوں پر اپنے لاب ٹوپ پر اپنے ٹی وی پر تمام کے تمام لوگ یہ سارا دیکھ رہے ہیں نسل کشی ہوتے ہو بے اور لائف دیکھ رہے ہیں اس نے کہاں وہ اس لیے دکھا رہے ہیں یہ پہلا دنیا کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے جس میں دنیا کے اندر مرنے والے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے دیکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کو لائف دکھا رہے ہیں ہمارے بچے مائے بہنے بڑے سارے مارے جا رہے ہیں کہ تم لوگ کو کچھ شرم آ جائے تم لوگ غیرت کھالو جاگ جاؤ اور انٹرنیشنل کمیونٹی روکے اس نے کہا کہ اسرائیل کی بربریت یہ ہے کہ آج پوری دنیا ساری طاقتیں خموش بیٹھی ہوئی ہیں کوئی اس کے خلاف بولنے کو تیاری چوبیس ہزار لوگ انہوں نے مار دیئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ساری گھر اجار دیئے ہیں پورا غزہ انہوں نے کھنڈر بنا دیئے ہیں اس نے کہا کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوے دنوں کے اندر جو انہوں نے وہاں پر نسل کشی کی کیا نسل کشی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قتل عام کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ نسل کشی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ کل کو ان کی کو نسلیں آگے نہ بڑھ سکے اور ہم ان کا صفایہ کر کے ان کی زمینوں پر راج کریں اور دنیا کے اندر کسی اور ملک میں ہوتا تو ساری دنیا ان کے خلاف ہوتی آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کس کو پتا چلتا ہے سب ہو رہا ہے پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے بڑا ایشو یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے جرم کے اوپر بات کر رہی ہے ہم یہاں پ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی ہم لائیو دیکھ رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی جاگ جائے گا لیکن کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے پھر کہتی ہے کہ سب سے زیادہ قصور ہے ان کے پرائیم نسون کی فوج کا اور وہ مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں اور نام لگا رہے ہیں کہ جی مخالفین کی وجہ سے ہمارے دنیا میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر مسجدوں میں چرچ میں حضرتالوں میں آپ اس کو تباہ کریں آپ اس کو مار دیں آپ اس کو سب کو جڑا کر رکھ دیں اور بعد میں آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی ہم تو قصورواری نہیں ہے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا ہم نے تو تھوڑی کہا تھا چوبیس ہزار آپ نے بندہ مار دیا اور آپ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں یہ دیکھئے ثبوت فلانہ دیکھئے اس کے بعد ساری جگہ پر انہوں نے دکھانا شروع کیا اس نے کہا کہ یاد رکھنا یہ نوے دن میں جو انہوں نے مارا ہے وہاں پر یہ جو نسل کشی کی ہے ساری زندگی یاد رکھنا یہ صرف غزہ کے لوگوں کی نہیں ہماری آنے والی نسل خوف سے کامپیں گی کہ اسرائل نے وہاں پر جو ظلم کر دیا ہے اور اس ظلم کے بعد نہ وہاں پر خوراک جانے دے رہا ہے نہ وہاں پر وہ کھانا جانے دے رہا ہے نہ وہاں پر ہوا کسی کو لینے دی جاری آپ کسی کی زمین کے اوپر جا کر اس کے لینڈ چوری کر کے اس کو وہاں پر یرگمال بنا لے اور آپ دنیا کے اندر ہی کہتے پھرے ان سے زیادہ گندی مخلوق اس کائنات میں کون ہو سکتی ہے جو یہاں پر یہ کرے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں کوئی ان کے خلاف کوئی دنیا کا انہوں نے انٹرنیشنل جو لاؤز ہوتے ہیں جنگ کے ویانہ کنونشن کے مطابق وہ سارے کے سارے وائلیٹ کر دی ہیں کوئی کانون کو یہ نہیں مانتے کسی میڈیا کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے جو یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے آگر بول دیتے ہیں وہاں پر نہ میڈیا کو جانے کی اجازت ہے نہ کسی کو کھانے بیماریاں وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں وہاں پر غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں اور جب وہ کل کو ان کے خلاف اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ سوچیں اس کے بعد خالی اس نے نہیں یہ باقی سب نے بھی کیا کرنا شروع کیا اور یہ ساؤتھ افریقہ کو یقین کیجئے ہاتھ جوڑ کے ان کو سلوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے کہ آپ لوگوں نے جو کام وہاں پر کر دیا یہ سنتے جائے گا اس کے خالی یہ نہیں یہ سارے بار بار کیا کہتے رہے وہاں پر وکیل آئے اور جو جو وہاں پر تھے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر پانچ دن کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں پر انہوں نے حسبتالوں کے اندر جو ڈیلیوریز ہو رہی تھی عورتوں کی ان کے اوپر میزائل مار دی اور دنیا کے کس کونے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے کا پورا حسبتال اڑا دے انہوں نے کہا کہ اس سے بتر کیا ہوگا کہ آج پورے غزہ کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو ایک انچ زمین نہیں ملے گی جہاں پر اسرائیل نے بربریت نہ کی ہو ظلم نہ کیا ہو اور یہ بیکھئے فلانی فلانی کاؤس انہوں نے ایک ایک انٹرنیشنل کلاوس دکھائی کہ یہ کاؤس تھی ہماری کہ جس کے تحت یہ مدد کرنا چاہتے تھے اور یہ کلاوس کے تحت یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی یہ انٹرنیشنل کانون کے مطابق ایسے مدد ہوگی فلانا ہوگا انہوں نے وہاں پر کچھ نہیں کرنے دیا اور آج وہاں پر آپ جب جائیں گے تو آپ کو انسان نہیں ان کی باقیات نظر آئیں گی اور اسرائیل اتنا بے شرم ہے کہ چوبیس ہزار بندہ مار کر بھی کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیے نہیں میں تو نسل کچھ پوری کروں گا صرف اس لیے کہ ان کی زمین ہتھی آنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے وہاں پر نتن یاؤ کی تقریریں چلائی پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی چلائی کہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم نے ان کا صفایہ کرنا ہے اب وہاں پر ایک بڑے زبردست نکتے کو اٹھایا گیا کہ اگر آپ یہ سب بربریت روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسرائیل کی ملٹری کا گلہ دبائیں اور اس کی جو ایکٹیوٹی ہے جو امریکہ اس کو ہتھیار سپلائے کرتا ہے یعنی وہ انڈیریکٹلی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا سب سے پہلے اسرائیل کی جو ملٹری کی ایکٹیوٹیز ہیں غزہ میں آپ جب تک اس کی فوج کو رکیں گے نہیں تب تک یہاں پر صورتحال ایسی بیدا نہیں ہوگی کہ فلسطینیوں کو مارنے کا سلسلہ بند ہو انہوں نے کہا کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اس وقت سیچویشن جو ہو گئی ہے وہ اتنی بری ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ اس پورے تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ دھڑا دھر مارے جا رہے ہیں اتنے مارے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی کوئی نسل ہی باقی نہیں بچ رہی اور اسرائیل کہا رہا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ کہہ نہیں ابھی تو میں نے اپنے گولز اچیو کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ اٹھیں گے کہ آپ اسرائیل کو روکیں گے اور اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے میں دنیا میں بربریہ دکھاؤں اس کی فوج جا کر وہاں پر لوگوں کو مارتی جا رہی ہے مارتی جا رہی ہے اور اس کے بعد ماتے پر ان کے شکن بھی نہیں آتا اور دنیا ساری سر بیٹھ کر مزمدے کر رہی ہے ساری دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے اور ہر کوئی اپنے ملکوں سے بیان دے رہا ہے لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اصل میں ان کی ملٹری کے ہاتھ پکڑیں آپ ان کی فوج کو روکیں فوج کو آپ اس کے ہاتھ جب پکڑیں گے تو پھر اس کے بعد جا کر یہ سارا معاملہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کہا گیا آپ کا انٹرنیشنل لاؤ جب اسرائل کی باری آتی ہے تو سارے لاؤز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ہے تو پھر دنیا اٹھ کر چیختی ہے یہاں پر آج ہم اپنے روز راتوں کو سوتے ہیں تو ہمارے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے بچے رو رہے ہیں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں عورتیں حاملہ جو ہے وہ بچے نہیں ڈیلیور کروا پا رہی ان کے وہاں پر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ڈاکٹرز وہاں پر مر رہے ہیں عام لوگوں کو مارا جا رہے ہیں اور وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں کھانا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور اسرائل کہتا ہے کہ میں ایک جمہوری ملک ہوں اور آپ اس سے پوچھ دیں تو اس کی فوج کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے کوئی روک نہیں سکتا پھر انہوں نے کہا کہ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ بتائیں کیا کر رہی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آپ سوچیں ساؤتھ ایفریقہ کو یقین کیجئے دعائیں پوری قوم کی نہیں پوری ورلڈ کی دعائیں ہیں انہوں نے وہاں پر ویڈیوز پلے کی کورٹ کے اندر یعنی آپ اندازہ کیجئے ایک ایسی ویڈیو پیش کی انہوں نے جس پر ایک فوجی بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی نوسینٹ سیویلین نہیں ہے آپ اندازہ کریں وہاں پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ماسوم سیویلین نہیں ہے لہٰذا ہم نے سب کو مارنا ہے اور جب تک ہم سب کو نہیں ماریں گے ہمارے گولز پورے نہیں ہوتے نتن یاؤ کی جب انہوں نے ویڈیو چلائی تو وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں نتن یاؤ نے کہا ہے کہ میرے جو گولز ہے اور وہ گولز کیا ہے کہ پورے غزہ کو ملیا میٹ کرنا اور سارے کے سارے لوگوں کو مار کر کہتے ہیں اب وہ دنیا سے باچیت کر رہا ہے باچیت یہ کر رہا ہے کہ جی میں وہاں پر ان کو بھیسو ان کو مل سے نکال دوں اصل میں تو وہ فلسطین کے پورے کے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور قبضہ کرنا چاہ رہا ہے فوج کے بلبوتے کے اوپر وہ جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے وہ عام لوگوں کو مار رہا ہے انداد نہیں جانے دے رہا انٹرنیشنل ویانہ کنونشن کے تحت روکے جو بربریت اسرائیل نے وہاں پر دکھائی ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی اسرائیل کے خلاب ساؤتھ افریقہ کی لیگل ٹیم نے وہاں پر کہا کہ یہ لوگ حسبتہ لوگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چرچ کو کر رہے ہیں مسجدوں کو کر رہے ہیں سکول کو کر رہے ہیں گھروں کو کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جی یہ اصل میں پیشن گوئی تھی بائبل کی اور ہم نے جا کر آگے جو صورتحال پوری کرنی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا استعمال کر کے وہاں پر سویلینز کو مار رہا ہے اور مارنے کے بعد جسٹیفکیشن کے لیے کہتا ہے کہ میں نے بائبل سے لی اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیس زیادہ تر کرنے والے سننے والے وہاں پر جتے ہیں وہ ان کا کتنا اتقاد ہے بائبل کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی غلط انداز کے اندر یہ وہاں پر کوٹ کر رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے پھر جو ایویڈنس اور یہ تمام چیزیں دی انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں انہوں نے اپنا مزاج بنایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر رکے گا تو ہم نہیں رکیں گے اب انہوں نے ڈیمانڈ ان سے کی کہ ایمیجیٹلی ایمیجیٹلی ہر صورت یہاں پر اسرائیل کو روکا جائے اور اس کی فوج کو فوری طور پر یہاں پر روکا جائے اگر ہم نے اسرائیل کی فوج کو یہاں پر نہیں روکا تو بربریت کی وہ مثال قائم ہو جائے گی کہ تاریخ میں ہم کبھی زنگی میں دوبارہ اس جگہ پر آئیں گے تو لوگ ماف نہیں کریں گے انہوں نے پھر سب سے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف فوری طور پر فیصلہ دیا جائے ایمیجیٹلی اس طرح کہ انہوں نے آپ سوچیں تقریباً پونے چار گھنٹے کے قریب کی اسماتی ویڈیوز پیش کی گئی ججز انہوں نے سنا انہوں نے ریمارکسی انہوں نے کہا کہ ہم یہ قابل قبول ہی نہیں ہے اور ایسا کیس ساؤت ایفریقہ کی لیگل ٹین نے وہاں پر پیش کیا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو آرگومنٹس انہوں نے وہاں پر دیئے اسرائیل ساری زندگی بھی لگا رہے تو اس کیس کے خلاف وہ جا کر اس کیس کو جیتنا تو دور کی بات ہے اس کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتا انہوں نے جس طرح وہاں پر بتایا یعنی اصل میں انٹرنیشنل جو لاؤز ہوتے ہیں اس میں آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ مسجد ہو انہوں نے بتایا کہ چرچ کے اندر بہت سارے لوگ پناہ لینے کیلئے آئے انہوں نے مار دیا ایمبلنسز میں جا رہے تو ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہنے کوئی کی بات ہے کہ ہر چگہ پر مارتے اور کہتے ہیں ہم نے حماس کو مار دیا ہم نے حماس کو مار دیا اور ایک بھی ثبوت نہیں ہے وہاں پر کہ حماس کے لوگ تھے جا کر سب تعلوں میں بلڈنگز تباہ کراتے اور کہتے ہیں جی وہاں پر نیچے ٹنلز ہیں اور نیچے ٹنلز نہیں نکلتے اب اتنے زبردست انہوں نے آرگومنٹس ہی ہے کہ ججیز وہاں پر ہران ہو گئے پتہ ان کو بھی تھا ان کو پتہ تھا دیکھیں جو ججیز ہوتے ہیں وہ کیس کو سٹیڈی کر کے آئے تھے اور ویسے بھی اس سرائل کی جو جنگ چل رہی ہے پوری دنیا کو پتا ہے ڈیلی بیسس پر ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے روٹین کیا ہو رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے اب ہوگا کیا انہوں نے سارے جو وکیل ہیں جو لیگل ٹیم ہے لا جواب ہے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کمال کر دیا انہوں نے یہ تو آپ کو سے تھوڑے چیز آرگومنٹس بتائیں وہاں پر انہوں نے ایسے ایسے ثبوت پیش کر دیا ہے اتنے لمبے انہوں نے تو ماضی کی مثالیں دی ممالک کی دی کہ کب کب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کسی ملک کے اندر اس کا صرف پانچ فیصد بھی ہوا تھا تو وہاں پر آرڈر جاری کر دیا تھے تو انہوں نے کہا آپ اسرائیل کی فوج کو فوری طور پر رکھیں اور یہ کام کرنے سے رکھیں اور اس کے بعد اگر یہ نہیں رکھتا تو اسرائیل پر عالمی پابندی آئید کر دیں تو جب عالمی پابندی آئید ہو جائیں گی پھر اگر زود پڑتی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو وہاں پر یہ بھی زورتحال ہوتی ہے کہ جب وہ بات نہیں مانتے تو پھر دنیا کی یعنی اقوام متحدہ کا آرڈر دیا جاتا ہے اس کی جو پیس کیپنگ فورسیز ہوتی ہیں وہ فوجیں اترے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر اسرائیل سے لڑے گئے ان کو روکے اب یہ بڑا مزہدار ماملہ ہونے والا ہے ویسے الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اتنے بشرم ہے اتنے بشرم ہے کہ ان میں سے کوئی کیس لے کر نہیں گیا خیر اللہ پاک نے کسی کے دل کے اندر یہ بات ڈال نہیں ہو تو وہ ڈال دیتا ساؤت افریقہ کی لیگر ٹیم لے کر گئی مزہ تو آیا بہت زیادہ اب غالباً اس کیس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے جو ہوگا وہ انٹرنیشل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے ہوگا کہ اسرائیل امیجیٹلی جنگ کو روکے محضوموں کو مار رہا بند کے رسارہ کچھ ہوگا اور اس کے بادہ کرنی ہی ہوتا تو پھر اسرائیل پر آئی سیس ہے پبندیوں کا معاملہ ہوگا اسرائیل کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کھٹیا پن دیکھیں امریکہ بھی کھڑا ہوگی نہیں جی اسرائیل کے خلاف ظلم ہو رہا آپ یہ جو ہے عدالت نہیں لگا سکتے اصل میں اس کو چائنہ بھی بیک کر رہے ریشیا بیک کر رہا ساری طاقتیں بڑی بڑی بیک کر رہی ہیں مسلم امالک بیک کترے کر رہے وہ آپ سب نے دیکھی لیا لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ یہاں پر اسرائیل نے کہا ہے کہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں یہ اصل میں حماس کے لوگ ہیں اندازہ کر لیں جو پاگل انسان آپ نے کبھی دیکھا ہے پاگل وہ پاگل نہیں جائے گا تو آپ اسرائیلیوں کو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ حماس کے سارے ہمدردیں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میں اس پر اعتبار نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں کہ قصور کسی کا نہیں ہے قصور ہے مسلم ممالک کا آپ نے اسرائیل کو اتنی زیادہ سپیس دی ہوئی ہے کہ وہ چڑھ دوڑے ہیں اور آج دیکھ لیں اور دوسرا یہ دنیا میں ایک بات بڑی کلیر ہو گئی ہے یہ کوئی بہادر نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں کسی نہ حماس کے لوگ ان کے ساتھ لڑائی کریں اگر یہ بہادر ہوتا تو ان کا یہ حشر ہوتا یہ سارے زندگی ہم بڑے بہادر ہیں سدھی طرح کے بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ان کے پاس جس کی وجہ سے سارے چپ ہیں لہذا اس ساری صورتحال میں انشاءاللہ امید ہے کہ کیس کا فیسٹا بڑا عالی آنے بالا ہے لیکن جواب نہیں ہے لا جواب ہے ساؤت افریقہ کی لیگل ٹیم کو کیا ایویڈنس پیش کی ہے انہوں نے وہاں پر ویڈیو سے لائنٹ ڈیٹا مزا آ گیا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں